بیماری نے کیا بے حال یا اینارو کی چال شہباز شریف نے لندن میں قیام بڑھا لیا وطن واپسی موخر پاکستانی ہائی کمیشن میں میڈیکل ریپورٹس کی تزدیق کرا دی نون لیگ نیوی مہر سبت کر دی شہباز شریف کے جگہ رانہ تنویر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا خواجہ عاصف پارلیمانی لیڈر مقرر کیا اینارو ہو گیا پارلیمانی پارٹی اجلاس کے فیصلوں سے سوال کھڑے ہو گئے تقروریاں نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش پر کی گئے اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں گے شاید خاکہ نباسی کی گفتگو بولے مساکت جمہوریت کے روح ہے کہ چیئرمین پی ایسی اپوزیشن ہو قائد اس مطلاف کی تبدیلی کی بھی تردید کر دی نون لیگ کے نامزد پارلیمانی لیڈر خواجہ عاصف کہتے ہیں شہباز شریف جل وطن آئیں گے بجٹ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے فیصلوں پر نون لیگ میں تقسیم سعاد رفیق اور جاوید لطیف پارٹی کی مرکزی قیادست نالا سعاد رفیق نے پوچھا بتایا جائے نون لیگ کا بیانیاں کیا ہے تنس کیا کہ جو نواز شریف کے لیے نہیں بولے وہ میرے لیے کیا بولیں گے جاوید لطیف نے شکوا کیا کہ بڑے فیصلے کرنے سے قبل ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا امران خان کا بیانیاں جیت گیا جیرمن پی اے سی اور پارلیمانی لیڈر تبدیل ہو گیا معامل خصوصی برائطلاق پر دوس آشک آوان کا تقریب سے خطاب بولی شہباز شریف لندن میں خود ساختہ جلاوتنی گزار رہے ہیں شاہد خاکان اور خاجہ آصف نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں ماضی کی سیاستدان صرف اپنے مفادات کا سوچتے رہے ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا سربراہ چوری کرتا ہے یہ جو شور کر رہے ہیں کہ ہمیں آئے صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا میں اگر ان کو این آر او دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا میں اللہ سے بے وفائی کروں گا آپ کے اوپر جب کرپشن کے کیس لگتے ہیں آپ جا کے جواب دیں آپ جا کے بتائیں اپنی صفائی پیش کریں اگر آپ لیڈر ہیں کرپٹ افراد کو این آر او دینا قوم سے غداری ہوگی سربراہ کی چوری سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں وزیراعظم کی گھنگرج کہا ملک کو نقصان پہنچانے والا کہتا ہے مجھے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے این آر او لینا الزامات پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اگر آپ لیڈر ہیں تو کرپشن کے الزامات کا جواب دیں افتدار میں آنکر کرپشن کریں گے تو نیب مضاحمت کرے گا چیرمن نیب کا دو ٹوک پیغام کہا معیشیت اور نیب ساتھ چل سکتے ہیں کرپشن اور نیب نہیں نیب کالا قانون ہوتا تو سپریم کورٹ اسے ختم کر دیتی اب بھی وقت ہے عوامی رقم واپس کر دے خاصم سوسائٹیز کو انتباہ بولے پنجاب بڑا صوبہ ہے اسے چھوڑ کر بلوچستان کیسے جائیں سیاستدان خود مختار ہوں گے تو معیشہ تین سال میں آسمان چھو جائے گی خرشیت شاہ نے پھر تیر چلا دیے کہا ملکی ترقی کے لیے سیاستدانوں کے سوا کوئی راستہ نہیں جب بھی ٹیکنو کریٹ حکومت آئی ناکامیاں ہوئیں تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن نے حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مشورہ دیا حکومت ستمبر میں چلی جاتی تو ڈالر ایک سو پچاس تک نہیں جاتا چہواز شریف کی زمانت منسوخ ہوگی یا نہیں سپریم کورٹ نے نیب وکیل کو کمر قسمے کی ہدایت کر دی نیب اپیل کی سماعت کے دوران عدالت نے نئیم بخاری کو مخاطب کر کے ریمارکس دیئے کہ آپ کو زمانت منسوخی کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی اس کیس کے دو میار ہیں ایک وہ ہیں جن کی زمانت ہو چکی اور ایک وہ جن کی زمانت نہیں ہوئی نئیم بخاری کی انتھک کوششوں کے باوجود یہ دونوں میار ہمارے ذہن میں ہیں حمزہ شہباز خواجہ برادران علیم خان کیس کی سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تحلیل ہو گیا جسٹس علی باقر کی سربراہی میں نیا دو رکنی بینچ قائم جسٹس سردار احمد بھی شامل ہیں حسوسی عدالت میں سنگین غداری کیس کی سماعت پرویز مشرف نے کارروائی میں ایک ماہ کے التوا کی درخواست دائے کر دی وکیل نے بتایا پرویز مشرف بول نہیں سکتے ان کی معاملت کے بغیر عدالت کو جواب نہیں دے سکتا عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر وفاق کو نوٹس جانی کر دیا پاکستان میں ترقی کا نیا باب روشن ڈیم بنے گا معیشت کا سفینہ تیرے گا وزیراعظم نے محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا ڈیم سے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی دو سو اکیانوے ارب روپے لاغت آئے گی دو ہزار چوبیس میں مکمل ہوگا ڈیم دریائے سواد پر تعمیر کیا جا رہا ہے بارہ سو تیرانوے اکڑ میل فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور سابق چیف جسٹس ساکر نصار کی بھی شرکت ڈیم فنڈز کے لیے وزیراعظم نے ساکر نصار کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم نے محمد کے لیے ساڑھے چار ارب روپے فنڈز کا بھی اعلان کیا وزیراعظم عمران خان کا وادی تیرہ کا دورہ باغ انمیلے میں شکر گورنر خیبر پختنخور وزیراعظم شریک نوجوانوں کا روایتی رخص فنڈز اکور کے جوانوں کی سلامی وادی تیرہ میں رحمتوں کی برسا اسپورٹس کالا میں شریک لوگ بھی گئے وزیراعظم نے بھی چھتریاں ہٹانے کا حکم دے دیا بارش میں کھڑے ہو کر فاتحے کھلاریوں میں نماز تقسیم کیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا پشاور کا دورہ کور ایڈیٹوریم میں خیبر پختون خاکی مختلف یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستانی قوم اور فورسز نے دہشتگردی کی خلاف جنگ میں کردار ادا کیا پی ٹی ایم کے چند لوگ غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ہم دشمن طاقتوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے طلبہ نے مسلح فاز کی مکمل حمایت کا یقین دلایا مولانا مسود ازہر کے خلاف کارروائی کا غاز وزارت خارجہ نے بیک اکاؤنٹس اور اساس منجمت کرنے کی ہدایت کر دی ایس آر او جاری کل ادم تنظیموں کے خلاف ایکشن سے ایف ای ٹی ایف کو بھی آگاہ کیا جائے گا سندھ کو ایٹس نے گھیر لیا خیرپور میں ایٹس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا متاثرہ افراد کی تعداد چھے ہو گئی شکارپور کے گاؤں سارنگ میں بھی دو بچے ایٹس سے متاثرہ نکلے مختلف خیروں میں ایٹس سکریننگ ٹیسٹ جاری پنجاب میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا محکمہ صحت نے وائرس کی تذریع کر دی متاثرہ دس سالہ بچہ جنہ اسپتال میں زیر علاج روا برس صوبے میں پولیو کے دو کیسز رپورٹ ہو چکے دونوں بچوں کا تعلق لاہور سے ہے ملک بھر میں مسیحاؤں کا احتجاج اسپتالوں میں مریضوں کا برا حال کراچی میں نرسنگ سٹاف کا دھرنا ریڈ زون میں داخلے پر پولیس سے جھڑپ کئی زخمی کئی گرفتار پنجاب میں بھی ینگ ڈاکٹرز بپر گئے ایم ٹی آئی ایکٹ کی خلاف احتجاج کیا خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹرز نے اسیملی کے سامنے دھرنا دیا حکومت نے چھے اداروں کی نشکاری کا اعلان کر دیا وزیر فالمانی امور علی محمد خان کے مطابق سرویسز اسپتال لاہور جناہ کنمنشن سینٹر کول پاور پروجیکٹ لاکھڑا اور آر ایل این جی سمیں دو بینکز کی نشکاری کی جائے گی جبکہ ماری پیٹرولیوم کے کچھ حکومتی شیئرز فروض کیے جائیں گے کراچی میں گرمی سے برا حال ہو گیا سمندری ہوایں رکی تو گرم ہوا کے تھپیڑوں نے ہوایاں اڑا دی گرم ہوا کی لہر کل بھی برقرار رہے گی محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی اسلام علیکم آج دو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کرنڈ رسفی اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے سیاسی میدان میں اٹھنے والے نئے توفان سے اور وہ ہے ایک سوال کیا این آر او ہو گیا کیونکہ شہباز شریف نے لندن میں قیام بڑھا لیا وطن واپسی کا فیصلہ ماخر کر دیا نون لیگ نے بھی مہر سبت کر دی شہباز شریف کی جگہ چیئرمن پی ای سی کے لیے رانت انویر کو نامزت کر دیا جبکہ پارلیمانی پارٹی جلاس میں خاجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا نون لیگ کے ان فیصلوں نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے بیماری نے کیا بحال یا این آر او کی چال شہباز شریف کا وطن واپس اپوزیشن لیڈر لندن سے پاکستان تو نہ آئے پاکستانی ہائی کمیشن ضرور پہنچ گئے میڈیکل ریپورٹس جمع کرائیں اور تزدیق بھی کرائیں حکام کو بتایا ابھی بیمار ہوں وطن واپسی کا ارادہ نہیں پارٹی صدر کے فیصلے کے خبر سنتے ہی پارلیمانی پارٹی نے بھی مہر سبت کر دی چیئرمین پبلک اکاؤنس کمیٹی کا جو اہدہ حکومت سے لڑ کر لیا وہ رانہ تنویر کو سومت دیا ایوان میں پارلیمانی لیڈر بھی بدل دیا اب شہباز کی جگہ فاجہ آسف پارٹی کی نمائندگی کریں گے اپوزیشن کے رویے میں آئی یہ تبدیلی یہیں رکتی ہے یا پھر اس میں اپوزیشن لیڈر بھی تبدیل ہو جائے گا یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ لگ پائے گا حقائق تو جل سامنے آئیں گے لیکن پارٹی جلاس کے اندرونی کہانی ہم آپ کو سنائیں جی ہاں پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک میں لیگی قیادت تقسیم ہو گئی ہوا کیا جانی اس ریپورٹ میں پارلیمانی پارٹی جلاس کے فیصلوں پر نون لیگ تقسیم پارٹی رہنمہ مرکزی قیادت سے نالا ہو گئے خواجہ سعاد رفیق اور میاں جاوید لطیف نے سخت موقف اپنایا کہا نون لیگ نواز شریف کی پارٹی ہے پارٹی کے فیصلے نواز شریف ہی کریں گے خواجہ سعاد رفیق نے نیپ کاروائیوں پر بھی تنس کیا کہا جو نواز شریف کے لیے نہیں بولے وہ میرے لیے کیا بولیں گے بتایا جائے نون لیگ کا بیانیاں ہے کیا جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ فیصلہ نواز شریف کا مانیں گے کسی اور کا فیصلہ تسلیم کرنے کے پابند نہیں لیگی رہنماوں نے شکوہ کیا کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے سے قبل ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا شہباز شریف وطن واپس آئیں گے بجٹ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے نون لیگ کے نابضت پارلیمانی لیڈر خواجہ آسف سے اعلان کر دیا شاہر خرکان بولی تبدیلیہ نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش پر ہوئیں اپوزیشن لیڈر بدلنے کی بھی تردید کر دی مصندق ملک سمیت دیگر نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کیا علیل ہے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی طبیعت اور رجی صاحب دیکھ رہے ہیں وہ ملک سے باہر گئے میں اپنا علاج کروانے کے لیے کوئی بھی کام جو ہے وہ تعتل کا شکار نہیں ہونا چاہیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس ورے سے رانہ ترمیر صاحب کو کیونکہ وہ یہاں موجود ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھے ان کو سجسٹ کیا گیا ہے اور تمام پارٹیز کی مشابرت سے آگے بڑھایا جائے گا میاں شہباز شریف صاحب ابھی باہر ہے ملک کے باہر ہیں کوئی طبیعت ان کی ناساز ہے ان کے ٹیسٹ سبھی کچھ اور ہونے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم روکنا نہیں چاہتے پروسیڈنگز یہاں ابھی رانہ تنویر صاحب کی ہم نے بات کری کہ وہ ہٹ کر لیں ایک بھائی فرار ہو گیا دوسرا بیماری کی آر میں فرار ہونا چاہتا ہے معاون خصوصی تلات نے لیگی قیادت کو نشانے پر رکھ لیا کہا چیئرمین پی اے سی کی تبدیلی سے عمران خان کا بیانیاں جیت گیا فرار ہو چکے دوسرے دماری کی آر میں فرار کی استیاریوں میں ہیں شہباز شریف صاحب لا پتہ ہیں اور خود صاحبتہ مفروری استیار کیلئی ہے پارلیمنٹ کے اندر نومینیشنز کر دی ہیں پارلیمنٹی ریڈر تبدیل ہو گیا چیئرمین پبلک اکانس کمیٹری بدل گیا عمران خان کا بیانیاں جیت گیا اپوزیشن کی وہ تبدیلیں ہا گئیں نیا جو جانشین مقرر کیا ہے وہ کب مہر کی زد میں آ رہے ہیں شاید اکان صاحب اور خاجہ آسف صاحب آر ایڈی مہر کی پیشیاں مگدرے ہیں تو نہیں صرف ایٹی اپین ہے آپ مہر کی عدالتوں میں آ کے اپنے سیاست کو بچائیں سوالوں کو جواب دیں کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نائم الحق نے تمام افواہوں کا گلہ کھوڑ دیا وزیراعظم کی معاملے خصوصی کہتے ہیں شہباز شریف عدالت کی اجازت سے باہر گئے عدالت سمجھے گی تو واپس بلا لے گی کسی قسم کی کوئی ڈیل کوئی این آر او وغیرہ نہیں ہوگا جس نے بھی پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے چوری کی ہے پاکستان کے آئین یا قوانین کی خلاف پر لی کی ہے تحریک انصاف کی حکومت میں اس کو عوام کو اور عدالتوں کو جواب دینا پڑے گا وہ جس طریقے سے باہر گئے ہیں یا جو بھی ان کو چھوٹ ملی ہے وہ عدالتوں نے دی ہے اور یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا ہم عدالتوں کے فیصلہ کا احترام کرتے ہیں اب اگر وہ باہر رہنا چاہتے ہیں آئیں نہ آئیں یہ وہ ان کا مقدمات چل رہی ہیں ماضی میں بھی این آر او کی خبریں آئیں اور پھر دونوں جانب سے تردید ہوئی لیکن ڈیل بھی ہوئی اور ڈھیل بھی ملی شریف برادران خود تو چلے گئے تھے لیکن آزمائش رہنماؤں نے جھیلی سن دو ہزار حالات کچھ ایسے ہی تھے شریف برادران جیل میں تھے پارٹی مشکل میں اور کارکنان مقدمات بھگت رہے تھے حالات نے پلٹا کھایا ڈیل ہوئی اور شریف برادران اہل خانہ سمیت اڑا ان بھرکت جدہ جا پہنچے مشکلات قیادت کے خاتے میں آئیں رانہ سنولہ پر بدترین تشدد اور دیگر پر مقدمات بھی ریکارڈ کا حصہ بنیں جعوید حاشمی کو 23 سال قید کی سزا سنائی گئی آج پھر حالات ایسے ہی ہیں پارٹی مشکل میں اور قیادت لندن میں ہیں ایک بار پھر ڈیل کی افواہیں ہیں بس انتظار اس بات کا ہے کہ جدہ مہائدے کی طرح کیا پھر کوئی ڈیل منظر عام پر آئے گی این آر او دیا گیا تو قوم سے غدداری ہوگی وزیراعظم نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہتے ہیں چوری کر کے ملک کو نفطان پہنچایا اب کہتے ہیں علاقہ کے لیے بیلو نے ملک جانا ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح این آر او دے دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ کرچی کو بچانے کی کوشش کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا تاریخ میں ہمیشہ ٹیم کو بچانے والے بڑے کپتان ثابت ہوئے ہیں جس کو پر اربعہ روپے کی چوری اور وہ منی لانڈرنگ یعنی چوری کر کے پیسہ باہر اکنا نقصان جو ملک کو پچاتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے باہر جا کے علاج کروانا ہے کبھی عام آدمی کی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوا ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا سربراہ چوری کرتا ہے یہ جو شور کر رہے ہیں کہ ہمیں آئے صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا میں اگر ان کو این آر او دھوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا میں اللہ سے بے وفائی کروں گا آپ کے اوپر جب کرپشن کے کیس لگتے ہیں آپ جا کے جواب دیں آپ جا کے بتائیں اپنی صفائی پیش کریں اگر آپ لیڈر ہیں یہاں جس طاقتوار سے پوچھو کہ جناب آپ کے پاس یہ اربعہ روپے کدھر سے آگئے ہیں وہ سارا کہتے ہیں جی سیاسی انتقامی کاروائی ہے دنیا میں جو لیڈر کامیاب ہوتا ہے وہ کبھی بھی لیڈر کامناب نہیں ہوتا جو کہ اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جو کیپٹن اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے سوچتا تھا وہ بڑا کیپٹن بنتا تھا کوئی طاقت نیب کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی چیرمن نے اپنے صاف صاف بتا دیا ملتان میں تقریب سے خطاب میں جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب اور مئیشہ ساتھ چل سکتے ہیں نیب کالا قانون ہوتا تو سپریم کورٹ ختم کر دیتی کوئی طاقت نیب کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتی ایسا کبھی نہیں ہوگا نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور مئیشہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ نیب کالا قانون ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کس میں کالا کونسی جگہ پہ کالا قانون ہوتا تو کیا سپریم کورٹ اس کو سکرپ نہ کر دیتی چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیب تو منی لارڈنگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ منی لارڈنگ عوام اور صرف عوام کے لیے ہے یہ پیرس میں جہدامیں بنانے کے لیے دوبائی اور مسکت میں ٹاور بنانے کے لیے نہیں اگر کیس بنتا ہے تو بنے گا اور جو کرے گا وہ بھرے گا سب سے زیادہ میگا کیسز جو ہے وہ پنجاب میں ہیں کش لوگ اور سہدارات سے سالہ سال سے برسر اقتدار رہے ہیں جو بھی اقتدار میں آئے اگر وہ لوٹ مار کی طرف جائے گا پھر کمس کمس کو نیب کی مضاہمت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں شہباز شریف کی زمانت کے خلاف نیب کی اپیل کے سامات ہوئی عدالت نے نیب وکیل نیم بخاری کو مقاسب کرتے ہوئے رمارکس دیئے کہ آپ کو زمانت منصفی کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی اس کیس کے دو میار ہیں ایک وہ ہے جن کی زمانت ہو چکی اور ایک وہ جن کی زمانت نہیں ہوئی نیم بخاری کی انتھک کوششوں کے باوجود یہ دونوں میار ہمارے ذہن میں ہے عدالت نے الزام سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے سامات پندرہ مئی تک ملتوی کر دی اور ابھی آپ کو خبر دیں لاہور ہائے کورٹ سے حمزہ شہباز خواجہ برادران اور علیم خان کیسز کی سامات کرنے والا دو رکنی بینچ تحلیل ہو گیا کیسز کی سامات کے لیے جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں نیا دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اہم خبر ہے حمزہ شہباز خواجہ برادران اور علیم خان کے کیسز کی سامات کرنے والا دو رکنی بینچ تحلیل ہو گیا کیسز کی سامات کے لیے جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں نیا دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ابھی آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے پشاور کا دورہ کیا اور مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ سے ملاقات کی آرمی چیف کا کہنے تھا کہ پی ٹی ایم کوئی مسئلہ نہیں اس کے کچھ لوگ غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے پشاور کا دورہ کیا پشتون تحفظ مومنٹ کوئی مسئلہ نہیں کچھ لوگ غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے واضح کر دیا سپا سالان نے پشاور کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات کی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو ذہین اور قابل نوجوانوں سے نمازا ہمارا مستقبل ایسے ہی نوجوانوں سے وابستہ ہے پی ٹی ایم کوئی مسئلہ نہیں مسائل حقیقی اور فطری ہیں لیکن یہوں تہشت گردی سے متاثرہ افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں ہم دشمن طاقتوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے آئیس پی آر کے مطابق طلبہ نے پاک پوچ کی مکمل حمایت کا اظہار کیا وزیراعظم نے محمد ڈیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا تقریب میں آرمی چیف جرنرل کمر جاوید باجوا سابق جو جسٹس ساخر نصار سمیت وفاقی وزراء سمیت دیگر شریک ہوئے ڈیم سے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو سکے گی جبکہ اس ڈیم میں بارہ سو تیرانوے ملین ایکر فیٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی منصوبے پر کام جولائی دوہزار چوبیس تک مکمل ہوگا محمد ڈیم کی اتضاء سے پہلے